تمام بھائیوں اور بہنوں کو جو ہماری آج ہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میری طرف سے سلام RMHF کی طرف سے آج کی یہ نئی ویڈیو جو کہ آج ہمارے ساتھ ہیں منورٹی ونگ کے صدر پی ٹی آئی کی جانب سے مسٹر سلیم گل صاحب اور ساتھ ہیں ہمارے تارک کلیم صاحب جو کہ ٹانشپ سے تعلق رکھتے ہیں آج ہم ان سے ملاقات کریں گے سر اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے ملکے میں آپ کا ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت بہت شکریہ سر بیسکلی ہماری جو یہ ویڈیو ہے یہ اس ٹاپک پہ ہے کہ ہم نے ریلیجن سے زیادہ ہیمینیٹی کو ترجیح دینی چاہیے یا ریلیجن کو ریلیجن اور ہیمینیٹی جو ہیں یہ کوئی بھی دنیا کا جو ریلیجن ہے کوئی بھی مذہب ہے وہ انسانیت کا ہی درست دیتا ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ریلیجن ہم مسیحی لوگ ہیں اور تمام دوسرے بھی مذہب جتنے بھی ہیں وہ تمام مذہب جو ہیں وہ انسانیت کا ہی درست دیتا ہے لیکن ہمارے کچھ لوگوں کا ایک ایم ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ یار کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن میں ہم لوگ اکثر ایک ایم بنا لیتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد کرنی ہے تو صرف اپنے ہی ریلیجن کے بندے کی مدد کر لیں یا اپنی ہی منورٹی کے آدمی کی مدد کر لیں چاہے وہ سوری آپ سیاسی بات تھوڑی سی کہ اگر ہم اپنی ہی ٹیم کے آدمی کی مدد کرتے ہیں جیسے پی ٹی آئی والے کے پاس اگر کوئی شخص آ جاتا ہے وہ نون لیکیا وہ آپ سے کہتا ہے ہماری مدد کریں سوری تو سیئے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں مدد کرنے چاہیے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اور میں خالی صرف میں نہیں سمجھتا پاکستان تحریک انصاف میں اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے ہیں تو آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے گا آپ نون لیک سے ہیں یا پاکستان پیپس پارٹی سے ہیں اور آپ کو مدد نہیں کی جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے آپ شوکر خانوں تیکھ سکتے ہیں جس کے چیرمن جو ہے انگران خان صاحب ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں ہمارے دلوں میں بستے ہیں وہاں پہ ایسا کوئی تاثب نہیں ہے کہ آپ کس پارٹی سے ہیں یا وہاں پہ تحریک انصاف کا ہی صرف علاج نہیں کیا جاتا پاکستان تحریک انصاف میں اس قسم کا کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا سلیم بھئی اگر آنے والے تل میں کبھی بھی ہم آپ سے ایک گزارش ہے التماس ہے کیونکہ ہماری بیسکلی چھوٹا سا ایک ایم ہے یہ ویڈیو دکھانے کا لوگوں کو کہ آنے والے وقت میں لوگ یہ چیز جان سکیں کہ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں کسی سیاسی ٹیم کو بلاؤنگ نہیں کرنا ہمیں کسی ریلیجن کو بلاؤنگ نہیں کرنا ہمیں اپنی کاسٹ کو بلاؤنگ نہیں کرنا بلکہ ہمیں مدد کرنے کے لیے سب کچھ بھول کے کسی کی مدد کرنی چاہیے ایسے ہی اس لیم بھئی اگر اگر کل کو پور ایکزامپل کوئی شخص آ جاتا ہے جیسے منورٹی میں صرف کرسٹانز ہی نہیں ہیں ہندو بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں سکھ بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں تو آپ تو کرسٹانز کے منورٹی کے آپ صدر ہیں وارڈ بلیس یو اگر آنے والے وقت میں اگر کبھی آپ کے پاس کسی غیر مذہب کا آدمی آ جاتا ہے جیسے ہندو آ جاتا ہے مسلم آپ جاری بات ہے مسلم ٹیم ہے پی ٹی ای کہ آپ ان کے ساتھ شانہ وشانہ چل رہے ہیں اگر آنے والے وقت میں کل کو اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ہندو سکھ لیا کوئی آپ کے منورٹی کے ساتھ آپ سے کبھی مدد کے لیے آئے گا تو آپ کا کیا انصر ہونا چاہیے دیکھیں جی میں آپ کی ایک بات اس اقلیت آ دوں کہ منورٹی ونگ لاہور کا صدر مجھے مطقبط بیا گیا ہے منورٹی ونگ کا مطلب ہے اس میں تمام اقلیت کی لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں میں خالی مسیحوں کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں میں یہ عظم لے کے چلا ہوں کہ مجھے اپنی قوم کے لیے دوسری قوموں کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں میری بیجت ہو میری قوم کی بیجت ہو پر پاکستان کا سر بھی بلاند ہو اور خان صاحب قائد عظم محمد علی جنہ کے اس پر چل رہے ہیں نقشہ قدم پر جو قائد عظم صاحب نے ہمارے وہ لیڈر تھے پاکستان انہوں نے بھی کہتا ہے یہاں پہ کوئی مائنورٹیز نہیں ہوں گی یہاں پہ سب پاکستانی ہوں گے اور یہی بیان ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہاں مائنورٹیز نہیں ہوں گی سب پاکستانی ہوں گے سب ایکوال رائٹس سب کے لیے ہوں گے ایک بات نہ کلیر کرتا چلوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو تارت کلیم بھائی ہیں انہوں نے کئی جگہ پہ ہمارے لیے کافی کام کی ہیں کچھ لوگوں کے جسے کہا جائے کہ کچھ گھروں پہ قبضے ہوتے ہوئے یہ بھائی نے بزاتے خود اپنی اپنی ابیلیٹی پہ ان کی ہلپ کی ہوئی ہے بلکہ منشیاب کے بارے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے اپنے سورس پہ ان کے منشیاب کے لیے بھی کافی محنت کی ہوئی ہے لیکن ابھی وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جوائن میں ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں انہی کے ورک میں ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں اور ساتھ میں سلیم بھائی ہیں یہ منورٹی کے صدر ہے میں پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی منورٹی کے لیے بہت سے کام کی ہیں یہاں پہ باہر ہمارے چھوٹے چھوٹے جو منورٹی کے جو گاؤں ہیں یا ان کے شہر ہیں وہاں پہ بھی ان کے کافی کام ہیں سو آج میں اپنے ان دونوں بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا شو ختم کرنے سے پہلے ہم لوگ آپ کا بہت شکر گزار ہیں دل کی گہرائیوں سے کہ آپ آئے آپ نے ٹائم دیا ایک پیغام میں آپ کے میڈیا چینل کی بساسط سے اپنے مسیح بہن بھائیوں تک پنچانا جاتا ہوں جہاں پہ کلام مقدس کی آیت سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کچھ ہمارے خدا کے خادم ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا اور لینا بھی نہیں چاہیے کہ حکومتوں کے تابعے رہیں تو تمام پاسٹر صاحبان جو یہ دیکھیں تو پاسٹر صاحب اور پاسٹر صاحبان اور جتنے خدا کھادم ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آپ اپنی اعلیٰ حکومتوں کے تابعے رہیں تو پلیز کائنلی مران خان صاحب اپنی ذات کے لیے نہیں باہر نکلے وہ ہم سب کے لیے باہر نکلے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میرا ایک پیغام ہے بھی آپ کی میڈیا کی بساسر سے میں پنچا رہا ہوں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو سر آپ کا کوئی پیغام ہو میں اپنی تمام مسیح قوم کو بلکہ پوری پاکستانی قوم کو ایک میسی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب قائد آزم محمد علی جناح بیماری کی حالت میں کراچی واپس آئے تو ان کو جنہوں نے پاکستان کے بانی تھے جنہوں نے پاکستان کو بنایا تھا تو ان کے لئے ایک ایمبولنس اور اس میں بھی بٹرول کام اور آج ایک ملک کا وزیر آزم جو رنگے ہتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے سرکاری خرچے پر گھر جانے میں کیلئے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے میں سرکتا ہوں کہ اس سے زیادہ جہالت ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی ہمارے ملک میں تعلیم کی کمی ہے ہمیں چاہیے کہ تعلیم پر زور دیں تاکہ ایسے لوگ جو ملک پر چوری کر کے زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان جیسے لوگوں کو ان کی کردار تک پنچائیں ان کو جلوں میں پنچانا چاہیے یہ اس قابل نہیں کہ ہم لوگ ان پر اتنا پیسہ خرچ کریں اور قوم کا ٹائم ضائع کریں بہت شکریہ سلیم بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے ظاہری بات ہے اگر ہم اپنی حکومتوں کے تابع رہتے ہیں اور حکومتیں ہی ہمارے ساتھ غلط کریں تو وہ غلط ہے لیکن ہم کسی سیاسی ٹین کو ٹیز تو کرنے نہیں آئے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگے کہ کون سی چیز غلط ہے کون سی صحیح آنکھیں آپ بھی رکھتے ہیں دل آپ بھی رکھتے ہیں اور دماغ بھی آپ رکھتے ہیں اپنے دماغ اپنے دل اور اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں آنے والی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان میں سے سب تنظیمیں میرے لیے باعث عزت ہیں لیکن ایک پائلٹ بھی دیتی ہے ان سب کو بنانے کے لیے ہمارے عالی افسران ہی ہوتے ہیں ہمیں اچھی تعلیم دیں ہمیں اچھا اساسہ دیں اور وہ لوگ جو اس اساسے میں نہیں ہیں تو کیا ان کی بھی کسی کو مدد کرنی چاہیے یہ اس پویسٹن ہے کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے جو لوگ لکھ نہیں سکتے جو پڑھ لکھنے کے قابل نہیں ان کے حالات خراب ہیں گریب ہیں یا جو لوگ اپنے علاج نہیں کروا سکتے یا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بچے کو کام پہ بھیج دیں گے تو آج ہم کیا کھائیں گے ان کے بارے میں میں سلیم بھئی آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسا ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسے وسیلے ہونے چاہیے یا نہیں دیکھئے جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے حصے کا اس میں تیل ڈالے تاکہ ہم دوسرے چراغوں بھی روشن کر سکیں اور پھر آگے چراغ کے ساتھ چراغ کو جلائیں جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ غریب لوگوں کی مدد کریں اگر آپ اید اسٹر کرسمس یا اید کے موقع پر آپ پچیس ہزار کی شاپنگ کرتے ہیں اور آپ کے مسائل ارد کرتے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچے کو جوتی بھی اگر لے کے نہیں دے سکتے تو آپ میں آپ کو ایک میسی دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا آدھا بچڑ جو ہے وہ اور لوگوں میں دیں وہ غریب لوگوں میں دیں تاکہ عید والے دن یا کسی بھی تہوار پہ ان کی دل ازاری نہ ہو بلکہ ان بچوں کو سکول بھیجیں اگر آپ کے بچے وی ای پی سکول میں جاتے ہیں تو ان کو بھی کوشی کریں کہ ایک بچیا خرچہ برداشت کریں تاکہ ہماری نسل آگے سڑکوں پر سگنل پر بھیک نہ مانگے بلکہ وہ پڑھ لکھ کے ایک اچھے پاکستانی بنے اور پاکستان کا نام وشن کرنے والے بنے اس سے ہمارا بھی نام بلاند ہوگا ہمارے پاکستان کا نام بھی بلاند ہوگا ہماری قوم کا نام بھی بلاند ہوگا ایسا اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ خدا ہم لوگوں پر خوش ہوتا ہے اور بہت ساری برگتیں بھی ہمیں ملتی ہیں لاسٹ میں میں آپ سب کے لیے ایک شیئر کہوں گا اور اس میں بہت کچھ ہے اگر آپ سوچیں تو خواہش سے نہیں گرتے پھر جھولی میں وقت کی شاک کو میرے دوست ہی لانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہندیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا اور آپ اسی طرح اپنے حصے کا اگر تھوڑا تھوڑا دیا جلائیں گے اس میں تیل ڈالیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کچھ چھوٹو برکشاہ پر کام کرے گا پھر کسی ہوتل پر کچھ چھوٹو کام کرے گا یا کسی ریڈی پاریٹ فروٹ پیچنے والے کو چھوٹو کے نام سے بلایا جائے گا بلکہ اس کے اصل نام سے اس کو بلایا جائے گا ہم ان دونوں بھائیوں کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے آج ہمیں اتنا اچھا انٹریویو دیا تینکیو سو مچ آرہ میچ ایف کی طرف سے میں ہوں رفاقت پرویز آپ سب کو ہماری طرف سے دلی جشن ازادی مبارک موسیقی